اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں گندم کا میٹھا دلیا اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں ایک پیالی دلیا جو میں نے دھو کے رکھ لیا ہے پانی دودھ اور ہسوے ضرورت چینیں بسم اللہ سب سے پہلے دلیا ڈالیں گے ایک پتیلی میں یہ میں آپ کو بہت سمپل ریسپی بتا رہی ہوں جس میں زیادہ میند بھی نہیں ہوتی اور چیز بھی بہت اچھی بنتی ہے دو گلاس پانی اگر آپ دبے کا دودھ استعمال کر رہے ہیں تو ڈیڑھ گلاس اور اگر کھلا دودھ استعمال کریں تو اس کے دو گلاس ڈال لیں دودھ کے چینی کے علاوہ تینوں چیزیں کٹھی ڈال کے رکھ لیں تقریباً ڈیڑھ دودھ دودھ اگر ہم آگے جلائیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے اس کو ہم کم از کم آدھا گھنٹہ ہلکی آنچ پر پکائیں گے جب دلیا اچھی طرح سے گل جائے گا تو پھر اس کے بعد اینڈ میں اس میں چینی حسب ضرورت اپنی پسند کے مطابق آپ ڈال سکتے ہیں اب میں اس کی آنچ بلکل آہستہ کر کے رکھ دوں گے اور اس کو گلنے کے لئے چھوڑ دوں گے یہ تقریب بنا دے گھنٹے میں دلیا گل چکا ہے اور گاڑا بھی ہو چکا ہے اب ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے یہ اندازے کے مطابق میں ڈال رہی ہوں آپ چیک کر لیں اور اپنی پسند کے مطابق چینی استعمال کریں اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کتنی چینی ڈال رہی ہیں اپنی پسند کے مطابق استعمال کر لیں آپ چینی ڈالنے کے بعد کم از کم اس کو پانچ منٹ اور پکائیں تاکہ چینی اچھی طرح سے مکس ہو جائے ایک ضروری بات جو میں آپ کو بتا دوں اس کو پکتے ہوئے چمچ ضرور لاتے رہیں تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائے اگر یہ نیچے لگ گیا تو اس میں سے عجیب طرح کی جلے ہوئے کی سمیل آنے شروع ہو جائے گی یہ اب گھڑا ہونا شروع ہو گیا تھوڑی دیر اب میں اور پکاؤں گی یہ دیکھیں جب یہ اتنا گھڑا ہو جائے تو اس کی آگ بند کر دیں کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ مزید گھڑا ہوگا اگر آپ نے اس سے بھی زیادہ گھڑا کر لیا تو وہ پھر بلکل جھم جائے گا دلیا بلکل تیار ہے اگر آپ کو پسند ہو تو آپ اس میں میوے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نہیں ڈال رہی آپ اپنی مرضی کے مطابق بشک جو بھی چیز پسند ہو وہ ڈال لیں اور یہ بچوں کے لیے بڑوں کے لیے ایک ناشتے میں بڑی اچھی چیز ہے اگر بنا کے دیں تو بہت بہت ہی اچھا اور ہیلزی ناشتہ ہے یہ اوکے اللہ حافظ